بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما خلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی حقوق و آداب آدابِ آیادت آیادت تو بیمار پرسی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے اس کا عجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ حدیث کے الفاظ میں آیادت کرنے والا آیادت سے واپسی تک جنت کے باغوں کے پھل اور میوے جتنا رہتا ہے لہٰذا مندرجہ زیل باتوں کا خیال رکھیں نمبر ایک مریض کی آیادت بار بار کریں بشرتی کے مریض کو اس سے راحت ملتی ہو کیونکہ یہی آیادت کا مقصد ہے نمبر دو آیادت کرتے ہوئے مریض کے سرحانے بیٹھنا مطلون ہے نمبر تین مریض کے گھر والوں سے مریض کی خیریت و آفیت دریافت کریں نمبر چار مریض کے بدن پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما دے تُو شفا عطا فرما تُو ہی شفا دینے والا ہے تیری ہی شفا شفا ہے تُو ایسی شفا دے 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 جب بیماری کو نہ چھوڑے نمبر پانچ خود مریض درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر تین بار بسم اللہ پڑھے اور سات بار یہ دعا پڑھے اعوذو بِعِزَّتِ اللَّهِ وَقُدْرَتِ مِنْ شَرَّ مَا أَجِدُ وَأَحَذِرُ میں اللہ کی پنہا اور اس کی قدرت میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں پاتا اور جس سے ڈڑتا ہوں نمبر چھے بیماری کی حکمت بتا کر مریض کو تسلی دیں اور کہیں لَا بَأْتَا تَحُو رَو انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے نمبر سات مریض کو صبر اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کی نصیحت کریں اور اسے سمجھائیں کہ بیماری کتنی ہی سخت ہو موت کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے اور اگر تمنہ کرنا ہی ہے تو ان الفاظ کے ساتھ تمنہ کریں اے لَا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب وفات میرے لیے بہتر ہو تو مجھے وفات دے نمبر آٹھ اگر مرض الموت میں ہے تو مریض کو اس کی نیکیہ یاد دلائیں تاکہ اسے اللہ سے خوشک مانی ہو اور اسے لا الہا ان اللہ کی تلقین کریں نمبر نو ایسے غیر مسلم مریضوں کی بھی زیارت کریں جن کے اسلام کی امید ہو نمبر دس مریض پر معوزات صورت الفاتحہ اور دیگر مصنون و ثابت شدہ دعاوں سے دھم کریں نمبر گیارہ مریض کو توحید کا درد دیں کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے غیر اندہ سے شفا طلب کرنا شرک اکبر ہے نمبر بارہ مریض کو بتائیں کہ تاویز و گھنڈا منکا و سیپی گڑا و چھلہ اور گھنگا وغیرہ پہننا حرام ہے بلکہ اگر مریض ان چیزوں کو پہنے ہوئے ہیں اور آپ اسے نکلوا کر پھیک دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو ضرور ایسا کریں اور مندرجہ زیل چیزوں سے پرہیز کریں نمبر ایک مریض کے پاس دیر تک بیٹھنے سے تاکہ وہ خود یا اس کے اہل و آیال مشقت اور افتاہت میں نہ پڑ جائیں نمبر دو نکلنے اور داخل ہونے میں مریض کو تکلیف دینے سے نمبر تین مریض کے پاس بیٹھ کر سورہ یا تین کی تلاوت سے نمبر چار آیادت میں مریض کو بھول پیش کرنے سے کیونکہ اس میں کفار کی مشابہت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین